ایوانوں میں قانون سازی بھی ہے پسے پردہ رابطوں کا بھی ایک سسٹا چل نکلا ہے اور اب ناشنل ڈائیلوگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں ڈائیلوگ کی یہ پیشکش کتنی سنجیدہ ہے اور اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیوز ایسن اقبال صاحب موجود ہیں ایسن اقبال صاحب اور شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میاں صاحب کا قوم پرستوں کو قومی دھارے میں لانے کی ایک ہمیشہ سے نظر گیا رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عطاولہ منگل نے بھی کہا تھا والد صاحب نے کہ ہم ریاست سے بیزار ہو چکے ہیں اور آج اختر منگل ان کے صاحب زادے بھی اسی قسم کا گلہ شکوا کر رہے ہیں کیا شباز شریف یا کسی نے بھی آپ کی صفوں میں سے اختر منگل سے رابطہ کیا ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یقینا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ہم بہت قدر کرتے ہیں سردار اختر منگل صاحب ہمارے ساتھ سولہ ماہ کوالیشن گورنمنٹ میں رہے اور ان کے ساتھ بہت ہم نے کلوزلی بلوچستان کے مسائل کے اوپر اور وہاں پر ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کیا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں ان کو قومی سیاست کے اندر اور بالخصوص قومی اسیملی کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پر ضرور نظر سانی کریں گے ایسر اقبال صاحب سردار اختر مینگل نے شکوا یہ بھی کیا کہ شباز شریف صاحب بلوچستان میں دہشگردی کے واقعات کے تین دن بعد بلوچستان گئے اور اسی دن واپس بھی آ گئے یہ رنجشیں تو بہت گہری ہیں ان کا شکوا ہے کہ آپ انہیں استعمال کرتے ہیں اور اب وہ استعمال نہیں ہوں گے بٹ شاید اس سے زیادہ غور اور فکر اس عمر کی ہے کہ جو آپ کی اپنی صفوں سے انٹروسپیکشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں خواجہ ساد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنا ہوگا کہ کل کے اتحادی آج مخالف کیمپ میں کیوں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کا بھی فرض ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا رکھیں دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بہت ہی جسے کہہ لیجئے بڑے معاشی بہران کا سامنا کر رہا ہے جسے ہم نکلنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ چھے مہینوں کے اندر جو حکومت نے سمت اختیار کی اور جو فیصلے کیے اب اس کے مصبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح جو ہمارے سٹاک مارکٹ ہے اس نے نئی بلندیوں کو چھوا ہے دنیا کی دو ریٹنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے پاکستان کو پوزیٹیو ریٹنگ دی ہے اور درجہ بندی اوپر کی ہے اسی طرح پاکستان میں فوڈ انفلیشن کابو میں آئی ہے یہ سب بہت مصبت اشاری ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلے پانچ سال ہم ملک کے اندر امن رکھیں استحقام رکھیں دیکھئے مہر صاحبہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج تسلیم کر چکی ہیں پی ٹی آئی کے عراقین اسیمبلی اسیمبلی کا حلف اٹھا چکے ہیں وہ اپنا ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں وہ ہر طرح سے ووٹ دے چکے ہیں وزیراعظم کو صدر کو سپیکر کو تو انہوں نے ان انتخابات کے نتائج کو تو لیجٹمائز کر دیا ہے اس کا حصہ بن کر اب اگر آپ سڑکوں کی سیاست کریں اب اگر آپ ملک کے اندر دھرنا اور انتشار پیدا کریں تو یہ تو پھر معاشی سیبوٹاج ہے اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے آپ اسیمبلیوں کے اندر آئیں اسیمبلیوں کے اندر آ کر اپنا جو آپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں اور پاکستان کی صورت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو کل محاصل ہیں وفاقی حکومت کے دس ہزار عرب آتا ہے اور دس ہزار کا دس ہزار عرب کرزوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے ہم اس طرح کی صورتحال میں اگر آگے بڑھیں گے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے وسائل بڑھائیں ٹیکس ریونیوز بڑھائیں اگر ہم اٹھالے کریں گے شیٹر ڈاؤن کریں گے ملک میں ڈسرپشن کریں گے تو یہ ریونیوز کام ہوں گے اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا ہم آدمی پہ پڑے گا ایسا نقبال صاحب یہ ایکنومک صورتحال آپ کی جگہ اپنی جگہ صحیح ہے مگر جماعت اسلامی ہو پی ڈی 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 ہو پی ڈی 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 ہو آپ کا یوتیلیٹی سٹور کے ملازمین ہو ہر کسی کو اجازت ہے باہر نکلنے کی لیکن شاید تحریک انصاف کا خوف اتنا ہے آپ سب میں کہ اب بقاعدہ قوانین لائے جا رہے ہیں کہ حکومت سے اجازت لی جائے گی وگرنا تین سال قید ہے اور اگر پھر بھی یہ کیا گیا تو دس سال قید ہے این او سی مل بھی جائے تو پھر بھی وہ حکومت منصوب کر سکتی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اسلامباد میں پورا من جلسے جلوسوں کے نقاط قبل منظور کر لیا ہے لیکن اسلامباد میں اجازت کے بغیر یہ شک اگر کل کو آپ پہ بھی لاغو ہوگی تو پھر کون سے اصولی اور جمہوری پرنسپلز کا آپ سہارا لیں گے کس طرح اس کا دفع کریں گے دیکھئے جمہوریت کے اندر اتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن جمہوریت کو انتشار اور فساد کا ذریعہ بنانا اس کی اجازت تو کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ جن معاشی بورانوں سے ہم پاکستان کو نکال رہے ہیں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن کو استحکام کو یقینی بنائیں اور کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ ملک میں انتشار پیدا کر کے ہمیں معاشی طور پر دوبارہ سیبوٹاج کریں دیکھئے یہ پی ٹی آئی کی سیاست اگر آپ جائزہ لیں پچھلی جب ہماری حکومت تھی تب بھی انہوں نے یہی کیا دوزار تیرہ چودہ میں دھرنے دیئے پھر اس کے بعد دھرنا دوسرا آیا دھرنا سانی آیا تیسرا آیا اور اب آپ ان کا آئینی حق چھین لیں گے ایک ایجیٹیشن کے اندر رہتے تھے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ سی پیک کو روکیں ترقی کے عمل کو روکیں لیکن ہم آگے بڑھتے گئے اور اب بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کی معاشی استحکام کے لیے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی کو اور اس کے اندر جو استحکام ہے اس کی حفاظت کریں مگر یہ آئینی حق تحریک انصاف کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے سر مگر یہ آئینی حق تحریک انصاف کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے کیونکہ تحریک انصاف کے پاور شو کا شاید خطرہ اتنا بھی تھا ہے تحریک انصاف اگر پورامن سیاسی جمہوریت تجاج کرتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا ان کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے تشدد کیا رستہ اپنایا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو اوورٹ رن کیا انہوں نے پی ٹی وی کو توڑا انہوں نے پولیس افسروں کو زخمی کیا پولیس کے جوانوں کو مارا تو ان کی تو پوری سیاست تشدد پہ ہے جب پیشیوں پہ آتے تھے تو عدالتوں پہ انہوں نے آ کر وہاں پر ایک پوری تشدد کیا اور پھر گھر میں جب تھے تو پیٹرول بام ہمارے ایسان اقبال صاحب یہ باتیں سب ہمیں یاد ہیں یہ سب یاد ہیں پھر ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے ریاست کی طور پہ کہ تحریک انصاف کوئی آئینی حق حاصل نہیں ہے باقی سب بسم اللہ کیونکہ سر یہ این او سی کے چکر میں روز کیٹ این ماؤس کی گیم یہ کب تک چلے گی تین این او سی پہلے بھی منسوخ ہو گئے اور اب آٹھ ستمبر کے جلسے کے اوپر بھی یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو نہیں اجازت دی جائے گی سینیٹر سیفلہ عبرو آج یہ مخالفت کرتے ہوئے اس بلکی کہہ رہے تھے کہ مرد مومن مرد حق اٹھاون ٹو بھی لایا تھا جس کے لینے کے دینے پڑ گئے پورا سسٹم داؤ پہ لگ گیا تو بلکل آنے سے قبل دیکھا ضرور جائے دیکھئے میں آپ کو جیسے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی سیاست اور ان کے عزائم کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جن لوگوں نے نو مئی کو قائد آزم کا گھر جلا دیا جنہوں نے ہمارے شہدہ کی یادگارے مصمار کر کے پاؤں سے ٹھڑے مارے جنہوں نے فوج اور فضائیہ کی چھونیوں پر حملہ کر دیا چر دوڑے ان کو آپ کس طرح اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ریڈ زون کے اندر پہنچ جائیں اسلام آباد کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ کو ٹیک آور کر کے ملک کی جگہ سائی کر چکے ہیں تو لہٰذا جن کے بارے میں بہت کلیارٹی ہو کہ ان کا طرز سیاست کیا ہے وہ تشدد کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے آگے ہم ریاست کو سرنڈر تو نہیں کر سکتے ہیں آٹھ ستمبر کا جلسہ کرنے دیا جائے گا جی اس بات کا فیصلہ انتظامیہ کرے گی جہاں انہوں نے اجازت دی ہے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں ان کی روشنی میں انتظامیہ نے اس کی اجازت دینی ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کو اس وقت جلسے کرنے کی بجائے جہاں پر آکے ان کے میمبران ٹی اے ٹی اے وصول کرتے ہیں ان کو ٹی اے ٹی اے اس لیے نہیں ملتا کہ وہ سڑکوں پہ جا کے انتشار اور فساد پھیلائیں ان کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ قومی اسیمبلی میں آ کر بحث میں حصہ لیں حکومت کے جو پروگرام ہیں اس کے اوپر اپنی نقطہ نظر واضح کریں اور ایک پارلمانی جمہوریت کے اندر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں